جی تو دوستو میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس تین سو سال پرانے بنے ہوئے گھر کے اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے زمانے میں جو ہے چیزیں سبجیاں وغیرے پر ضرب کرنے کے لیے جو ہے زمین میں دبایا جاتا تھا کیونکہ بار کا جو ٹمپریچر ہوگا اس سے جو ہے زمین کے اندر کا ٹمپریچر مختلف ہوتا جیسے کس گھڑے میں آپ دیکھتے ہیں یہ آلو رکھے ہوئے یہ سال تک جو ہے خراب نہیں ہوں گے آپ کو لے چلتے ہیں تین سو سال پرانی کھلیوں میں وقت کو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ان کھلیوں میں میں کسی بیوہ سے شادی کروں تاکہ مجھے ڈبلز ہواب ملے بیوہ سے کیوں کر رہے ہو کسی کھواری سے کروں کیوں بیوہ تو اس نے ہو جانا ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ بلکل بخیر آبیس سے ہوں گے تو حاضر ہیں ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ ایک اور نئے دن کے ساتھ آج کا جو ویلوگ ہے وہ شاید دو حصوں پر مشتمل ہوگا ایک تو ابھی ہم جا رہے ہیں کسی بہت اہم کام کے سلسلے میں اپنا جو نکاح نامہ ہے اس کو ریجسٹر کرانے کے لئے کے علاوہ ایک اور جو بہت خوبصورت ویلوگ کا ہمارا آج کا حصہ بننے والا ہے تو آپ سب ساتھ رہیں اینڈ تک اس کو دیکھیں بہت پیارا بہت خوبصورت ویلوگ ہوگا کیونکہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ہمارے مناپن میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تقریباً تین چار یا پانچ سو سال کم سے کم تین سو لیکن کہتے ہیں کہ چار سو پانچ سو سال پرانا وہ لیونگ ایریا ہے اور وہاں پر لوگ رہتے تھے لیکن اب تک بھی وہ چل رہا ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو بہت خوبصورتی سے بنا ہوا ہے بہت پیارے طریقے سے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے گھر رہے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے ایک عجیب عجیب سا کچھ احساس ہوتا ہے تو چلیں چل کے پہلے اپنا یہ والا نکاح ریجسٹریشن والا کام مکمل کرتے ہیں پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پانچ سو سال پرانی ہسٹری پہ اور آپ لوگ کی بھاوی جو ہے وہ کہتے کہ ریورس میں چھوڑ دیں مجھے ریورس کی تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے نارمل ریورس میں کروں گی نہیں ڈریفٹ پاروں گی ڈریفٹ تو تین دفعہ ڈریفٹ جو ہے نا پیچھے ہماری ڈیکی کو لگایا ہے ایک دفعہ ڈریفٹ آگے جو ہے نا ہاں جھوڑ پور رہے ہوں ایک دفعہ ان کا ڈریفٹ جو ہے نا آگے وہ بونٹ کو ہلکا سا لگا ہے وہ ہی نہیں لگا تو ڈریفٹ لگتے رہتے ہیں بھائیو آسم جو ہے آج بلکل کلیر ہے اور ٹیمپریچر اس وقت میں آپ کو دیکھ کے بلکے بتاتا ہوں میرے موبائل کے دارے میسو میں بتاؤ ٹیمپریچر ابھی بھی مائنس میں ہے میں بتاتی ہوں میں صحیح بتاتی ہاں بتاؤ ٹیمپریچر جو ہے مائنس ٹو میرا اوپن ہو رہا ہے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ٹیمپریچر یہ دیکھ لیں مائنس ساتھ ہے اور یہ میرے پاس آئی فون تھرٹین ہے تو یہ اس کا اپنا بائی ڈیفولٹ سیٹ اپ ہے تو اس کے اندر وہ ٹیلو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ بائی ڈیفولٹ سیٹ اپ کبھی یہ غلط نہیں ہو سکتا درخت سارے کے سارے جو ہیں جی وہ بلکل گنجے ہو چکے ہیں اور ٹھنڈ کی وجہ سے یہ سامنے جو ہے خوبانی کا درخت ہے یہ اکھروڑ کا درخت ہے اور یہ کبرستان ہے یہ چھوٹا سا کبرستان ہے السلام علیکم یا اہل القبول اور یہ ہے میناپن وادی نگر ہماری خوبصورت سی ایک جنت نظیر وادی ہے جہاں پہ اللہ تعالی کی ہر نعمت موجود ہے جی تو ہم اس وقت آ چکے ہیں ایک بڑی دلکش اور خوبصورت اور قدیمی سی جگہ کے اوپر اور اس خوبصورت سی جگہ کی ایک بہت خوبصورت سی تاریخ بھی ہے تو یاسین بھائی ہمیں اس خوبصورت سی جگہ کے بارے میں کچھ ہسٹاریکل فیکٹس بتائیں گے تو یاسین بھائی ایک تو ہمیں بتائیں کہ یہ جگہ کتنی پرانی ہے دوسرا حفاظتی تتابیر کی کو مدد نظر رکھتے ہو جیسے یہ ایک کٹ یہ بنا ہوا ہے پیچھے بنا ہوا ہے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں تو وہ کیوں بنایا جاتے تھے یہ جگہ سلمان بھائی تقریباً تین سو سال پرانہ ہے جب کم آبادی ہوتی تھی تو لوگ جو ہے کھٹے رہتے تھے اور یہ کٹ جو ہے دونوں طرف ہے یہ جانبوچ کے سیفٹی پرپس کے لئے حفاظت کے لئے دونوں جگہ پانی چھوٹ کے کٹ بناتے تھے تو صرف ایک جگہ کے دیوار بنائے وہاں گیر لگا کے جو ہے حفاظت کے طور پر استعمال کرتے تھے تو یہاں پہ لوگ ابھی بھی رہتے ہیں ان جگہوں کے اوپر یہاں پہ تین سو سال پرانے گھر ہے یہاں پہ جو ہے تین چار گھر ابھی بھی رہتے ہیں ابھی بھی انہوں نے اس کو صورت سے تاریخی جگہ کو آباد کرتے ہیں جو ہے جو ہے بلکل صاحب سترے رہنے کے قابل ہے ابھی بھی تین سو سال سے تو مطلب یہ جیسے یہ ابھی بنے ہوئے یہ سارے پتھر کے چھوٹے چھوٹے وہ ان سے ٹکڑوں سے ملکے بنایا گیا تو بھر سارے پتھر کے ٹکڑوں اور مطلب کے جو ہے گارہ استعمال ہوں اور لگری کے دروازے ہیں جو ہے سارا جو ہے یہاں کے مقام چیزوں سے ہی بنے گا جناب آئیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں تین سو سال پرانی گھلیوں میں وقت کو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں اور آئے کے چلتے ہیں ان گھلیوں میں آئیں یاسین بھئی یہ جو گڑا خدا ہوگا ہے یہ کس لیے یہاں پر خدا ہوگا ہے یہ پرانے زمانے میں جو ہے چیزیں سبجیاں وغیرے پر ضاف کرنے کے لیے جو ہے زمین میں دبایا جاتا تھا کیونکہ بار کا جو ٹمپریچر ہوگا اس سے جو ہے زمین کے اندر کا ٹمپریچر مختلف ہوتا جیسے کس گڑے میں آپ دیکھتے ہیں یہ آلو رکھے ہوئے یہ سال تک جو ہے خراب نہیں ہوں گے چاہے شدید سردی ہو یا گرمی ہو یہ یہاں پر خراب نہیں ہوں گے کیونکہ زمین کا ٹمپریچر جو ہے اندر کا ٹمپریچر باہر کے ٹمپریچر کے نسبہ تھوڑا گرم ہوتا ہے تو جی یہ جو ہے ایک قدرتی طریقہ ہے چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تو ہر گھر میں تقریباً چیزوں کو سپیشلی جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سردی یا گرمی اس طریقے سے محفوظ رکھا جاتا ہے میں کسی جنگ پہ نہیں جا رہا نہ کسی محاذ پہ جا رہا ہوں بلکہ میں اوپر جا رہا ہوں یہ جو جگہ ہے اس وقت ناکارہ ہوئی پڑی ہے پرانے وقتوں میں یعنی تین سو سال پہلے جب یہ گھر تمیر ہوئے تھے یا یہاں پہ آبادی پرابر رہتی تھی تو ان جگوں کے اوپر یہاں پر کوکنگ ہوتی تھی پرابر کوکنگ ہوتی تھی اور یہاں پہ میں وہی بات کرو بار بار کہ مجھے وائپز آ رہی ہیں وہی پرانے وقتوں کی تو مجھے ابھی یہاں سے کوکنگ کی خوشبو آ رہی ہے مجھے یہاں سے مہکتے ہوئے بہترین کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے وہی تین سو سال پرانے یہ جو چھوٹی چھوٹی جگہیں بنی ہوئی ہیں گھر ٹائپ کمرے ٹائپ یہ کیا ہیں یہ پانی سے چلنے والی چکیاں ہوتی تھی گے ہو وغیرے کی پسائی تین ہی چکیوں میں جو لوگ کرتے تھے یہ پانی سے چلتی ہے ٹائپ اور یہ بھی وہی ہیں وہی تین سو سال پرانے تین سو سال پرانے ہیں ابھی تو استعمال نہیں ہو رہے ایک دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ یہ تو بند ہو گئے کیونکہ بجلی موٹر وغیرہ کا نظام آیا تو اس سے پسائی ہوتی تھی صحیح صحیح یہ بھی تین سو سال پرانے ہیں اور اس وقت یہ مکمل کارامت تھی استعمال ہوتی تھی اور ان میں پانی کی مدد سے یہ چونکہ چلنے والی چکیاں ہیں تو یہاں پر گندم کو پیس کے آٹا بنایا جاتا تھا اچھا یہ جو دریا ہے نا دریا یہ گرمیوں میں اس کی بہاو بہت تیز ہو جاتی ہے تو یہ ساتھ میں کناروں کو بھی کارتا ہے تو کناروں پر چلنا بہت زیادہ خاترناک ہے تو ابھی ایسا کرتے ہیں میں سائیڈ پر چلتا ہوں تو تم اس سائیڈ پر نا کنارے کے بلکل پاس چلو تاکہ ہمارا جو بیلنس ہے نا وہ برابر ہو اور نہ تم گی رو نہ میں گی رو ٹھیک ہے وہ بلکل در کنارے پر تم نے چل رہا ہے میں بلکل اس طرف چل رہا ہوں اچھا میں پاگل نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے اور تم جو اتنے ٹائم سے یہاں پہ گھوم رہے ہیں اس سے زیادہ میں بھی گھوم رہا ہوں تو ای نو what to do what not to do یہاں پہ وہ وائبز آتی ہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی وقت میں آگئے ہیں وہی تین سو سال پرانا وقت ہے وہی جو ہے نا فیل سے آتا ہے تو چلیں آپ کو جو ہے نا کچھ گھر اندر سے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے دکھتے ہیں دوستو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس تین سو سال پرانے بنے ہوئے گھر کے اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بقاعدہ تین سو سال پرانا کمرہ ہے اور اس میں چند ایک چیزوں کی تبدیلیں کے علاوہ یہ سارے کا سارا as it is ہے جیسے یہ تین سو سال پرانا تھا تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو سسٹرم ہے یہ ہے بخاری اب اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا ایک بخاری جو تھی وہ یہاں پہ بنا دی جاتی تھی اور وہ بالکل کمرے کو سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کے طور پر گرم رکھتی تھی ابھی بھی یہ کمرہ بہت گرم ہے ابھی بھی یہ کمرہ جو ہے نرول باہر کا جو تیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ آکے بہت کمفرٹیبل سے فیر ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ لکڑی تین سو سال پرانی یہ لکڑی ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ ویسے ہی مجھے فیل ہو رہی ہے جیسے تین سو بلکل ابھی ابھی نئی کی نئی بنی ہو تو یہ یہاں پہ ابھی جو کہ اپنے حساب سے روم کو سیٹ کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ سونے کے لیے اس جگہ کو اس کارنر کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بخاری جلا گیا یہاں پہ کھانے وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں ایک پورشن وہ ہے یہ دیکھیں یہ ستون لکڑیوں کے ستونوں کے اوپر اس کو بسکلی کھڑا کیا گیا ہے اس روم کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو یا بارہ ستون ہیں جن کی اوپر اس کمرے کی اس پتھر اور مٹی کے مکسٹر سے بنے اس کمرے کی بنیاد رکھی گئی ہے جو بنیاد تین سو سال پہلے رکھی گئی تھی وہ بنیاد ابھی بھی ویسے ہی مضبوط ہے جیسے تین سو سال پہلے تھی موسیقی 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 انسانیت ہر جگہ پر ختم ہوتی جا رہی ہے نا پید ہوتی جا رہی ہے اور اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز میں آسانی دیتا ہے میں چاہتا ہوں دیکھو تم گھر پہ کام کرتی ہو بہت تنگ ہوتی ہو پریشان ہوتی ہو سردی ہو میں چاہتا ہوں تمہاری مدد کے لیے میں کسی کو لے آؤں اسلام نے اجازت دی ہے چار شادیوں کی تو میں دوسری شادی کر کے کوئی لڑکی لے آؤں جو تمہاری مدد بھی کرتی رہے کیا کہتی ہو اس پر ہاں آجا ہے کر لو شادی رکو جارہ صبر گرو اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بیوہ سے شادی کروں تاکہ مجھے ڈبل سواب ملے بیوہ سے کیوں کر رہے ہو کسی کواری سے کروں کیوں بیوہ دوسنے ہو جانا ہے مزا آیا کیا نام ہے آپ کا سالمہ سالمہ آپ کیا کرتی ہو سکول جاتے ہو کون سی کلاس میں کس کلاس میں ہو عصوہ عصوہ میں پڑھ رہی ہے اچھا آپ کا کیا نام ہے ایمان ایمان زہرہ ایمان آپ کیا کرتی ہو کلاس کلاس کون سی کلاس میں پڑھتی ہو رس میں کس میں ایسیڈی ایسیڈی جی تو دوستو آج کے ویلاغ کا اختصام یہیں پہ کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا یہ سفر یہ تین سو سال پرانا سفر پسند آیا ہوگا اور ہم جو ماضی کے جھروں کو میں آپ کو لے کے گئے ہیں خوبصورت سی تاریخ میں لے کے گئے ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے بہت شدت سے انظار رہتا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کر لیں دیکھ تو آپ ویسے بھی رہے ہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی خوبصورت سی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ایسی پیاری پیاری جگہوں پہ ہم آپ کو لے کے جائیں تو اپنا ڈیٹس رہا خیال رکھیں اپنے ادگر صفائی رکھیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ویلاغ کے ساتھ کسی نئی داستان کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا کیا برکھیں بائی بائی ٹا ٹا اللہ حافظ